اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے یعنی اتنا مشہور نہیں ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیچے گا اور ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل نوٹیفیکشن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ لٹیشٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹے ہوئے تھے ایک بندہ آپ کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا تو وہ شخص کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے آج اس شادی کو چھے مہینے پورے ہو گئے اور میری بیوی نے ایک بچی کو جنم دے دیا ہے اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی چھے مہینے ہوئے تھے تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے پیارے دوستو اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المؤمنین کے پاس آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کیا کیونکہ اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے چھے مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دے دیا ہو یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر چھے مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ خیال کیا جاتا تھا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ چھے مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا اس لیے یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ حرام کا ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو کھولے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیلتی چلی گئی چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جا پہنچی اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کی بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچے اسلام کرنے کے بعد امیر المؤمنین نے پوچھا اے عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے جس نے چھ مہینے کا بچہ پیدا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا اور سب نے یہی مشورہ دیا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا اے عثمان آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان چھ مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے تیس مہینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو یہ ڈھائی سال بنتے ہیں اس میں چھے مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب دوسری آیت پڑھو دو سال دودھ پلانے کی تیس مہینوں میں سے دو سال نکال دو جب آپ چوبیس مہینے نکالیں گے تو پیچھے چھے مہینے بچیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا چھے مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام کا نہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں سپاہیوں کو دڑایا کرے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا ہو تو قیامت کے دن میرا یعنی عثمان کا کیا بنے گا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چینخیں نکل گئی اور آپ نے اپنے آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جاؤ اس عورت کو بچاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گار دیا گیا تھا اس کا صرف چہرہ باہر تھا اس کی بہنوں اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی سپاہی بھی پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اس وقت وہاں پہنچتے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے سے روک دیا اس وقت اس نے جو زمین میں گڑی ہوئی تھی اس عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے مجھے سنگسار تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا رواد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتا نہیں چلتا کہ کون سانڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا والد نے جب بچہ دیکھا اور کہا کہ اللہ کی شان یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو پیارے دوستو یہاں پر ایک بات معلوم ہو گئی کہ چھے مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے قرآن مجید پڑھنے اور قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین